اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج بتاریخ سترہ جون دوہزار تئیس بروس سنیچر میں انام الرحمان یزدانی آپ لوگوں کی خدمت میں ورلڈ کرنٹ افیر یعنی عالمی حالات حاضرہ لے کر کے حاضر ہوا ہوں امید ہے کہ بغور سمات فرمائیں سب سے پہلے بات کرتے ہیں ہندوستان کی ہندوستان میں ایک دو مدہ بہت زیادہ چھایا ہوا ہے اس میں تو ایک مسئلہ بی پر جوائے کا معاملہ تو تھا ہی تو وہ تو سمجھی کہ خدرتی آفاد تھی جو جانی مالی نقصان ہونا تھا وہ ہوا یعنی جانی مال جانی نقصان تو بہت کم ہوا ایک دو آدمی کے بارے بتا جا رہا ہے مالی نقصان بہت زیادہ ہوا ہے اور بہت سارے لوگ گھر سے بے گھر ہیں بجلی وغیرے گاؤں میں نہیں ہیں تو یہ تو ٹھیک ہے کہ خدرتی آفاد تھی اور سائنس کی ترقی کو جیسے پہلی پتہ لگا لیا گیا تو لوگوں کی جان کی حفاظ کر لی گئے دوسرا معاملہ جو ہے چھایا ہوا ہے وہ اتراکھنڈ کا معاملہ ہے اتراکھنڈ میں مسلمانوں کے ساتھ بہت زیادہ ظلم و زیادتی ہو رہی ہے اور ایک واقعے کو لے کر کے اس کو پورے مسلمان کمیونیٹی کو جہاں ٹارگٹ گیا گیا لیکن وہاں پر چیف منسٹر کے جانب سے مسلمانوں کے ساتھ انصاف کا سلوک نہیں کیا گیا اور مسلمانوں کے دکانوں کو بند کرا دیا گیا دھمکی دی گئی لوگ گھر بار چھوڑ کر کے بھاگ گئے تقریباً چالیس کے قریب مسلمانوں کی دکان بند ہے کیونکہ ان کے دکان کے شٹر پہ پروس نشان لگا دیا گیا اب یہ ایک بڑا مددہ دھا ہے دوسرا مددہ مہلہ پہلوانوں کا تھا وہ کشتی کھیلنے والی جو لڑکیاں ہیں اس نے بریج بھوشن کے خلاف الزام لگایا تھا اور تقریباً ایک مہینہ سے زائج جب وہ دھرنا پر درشن بھی کیا اس کا معاملہ جو ہے چار شیٹ داخل ہوا تو چار شیٹ جو داخل ہوا تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ چار شیٹ نہیں ہے یہ بلکہ کلین چیٹ ہے تو بہت سارے لوگ جو اپسٹ ہیں اور سارے لوگ جو ہے سمجھ رہے ہیں کہ دہلی پولیس جو ہے وہ ہوم منسٹر کے انڈر میں ہیں اور ہوم منسٹر جو ہے وہ پرائے منسٹر کے انڈر میں ہیں اور پرائے منسٹر جو بریج بھوشن کو بچانا چاہتے ہیں کیونکہ اس کے پاس دے یو پی میں دے ایم پی کے تین چار شیٹ پر جو ہے وہ اپنا اثر رکھتے ہیں تو اس لحاظ سے سارے لوگ یہاں کے عدالتی نظام سے یہاں کے پولیس کے نظام سے بہت زیادہ نراش ہو گئے ہیں لیکن ایک امید ان لوگوں کو باقی ہے کہ سپریم کورٹی کے جو جج ہیں چندرچوڑ ان سے بڑی امید ہیں کہ جب یہ چار شیٹ داخل ہوگی تو ہو سکتا ہے کہ وہ سو موٹو نوٹس بھی لے لیں اور ہو سکتا ہے کہ وہ جو ہے پاکسو والا جو معاملہ تھا اس کو جو خارج کی ہے دلی پولیس نے اس کو بھی واپس بلالے چندرچوڑ کے بارے میں جانتے ہیں کہ وہ بہت ہی قابل جج ہے اور بہت ہی نیوٹرل ہے بہت ہی آنسٹ ہے اور ابھی تک معاملہ یہ ہے لوگوں کو امید یہ ہے کہ سپریم کورٹ جو ہے وہ گرمی چھپٹی پہ تھی تو اس بیچ میں یہ سارا معاملہ ہوا ہے تو اب یہ جولائی سے جو ہے سپریم کورٹ کا پھر سے آغاز ہونا ہے تو اس میں جو ہے لوگوں کو ان سے امید ہے اور سب سے بڑا مدہ جو ہے ہندوستان میں ابھی کے دور میں وہ ہے منیپور کا معاملہ منیپور آپ جانتے ہیں نورتیسٹ میں آتا ہے سیون سسٹر میں سے ون آف دیم یہ سمجھے کہ نیچے جو ہے یہ میزورم ہے منیپور ہے پھر ناغالن ہے عروناشر پردیش لیف سارڈ میں جائیں گے تو تیری پورا ہے میگھالے وگر ہے بنگلہ دیش وگر ہے تو یہ پورا نورتیسٹ کہلاتا ہے یہاں پر معاملہ آپ جانتے ہیں کہ تین مئی سے ہی معاملہ بھڑکا ہوا ہے اور کافی لڑائیاں ہوئی ہیں دو سمدائے میں میتی اور کوکی میتی جو ہے وہ ہندووں کی کمیونٹی ہے اگر کوکی جو ہے وہ کرسچنوں کی کمیونٹی ہے اور میتی والے لوگ یہ یہاں کے منیپور کی راجدانی انفال میں رہتے ہیں اور ویلی میں رہتے ہیں جبکہ کوکی کے لوگ دس پرسن کے قریب انفال میں رہتے ہیں انبی پرسن جب وہ پہاڑی علاقے میں رہتے ہیں ان دونوں میں لڑائی ہو گئی تھی تو آپ جانتے ہیں کہ چار ہزار کے قریب ہتھیار لوٹ لیے تھے پولیس اسٹیشن سے آپ سمجھئے اور پھر جو دنگا بھڑکا تھا تو آپ علمان ونفیس یہ جو دس پرسن جو کوکی لوگ تھے جو انفال میں تھے وہ نبی پرسن کی اکثریت کے ظلم کے شکار ہو گئے اور اس کے بعد آپ سمجھے کہ ظلم کا وہ ننگا ناچ ہوا ہے کہ ایمیلے تک بھی جو ہے اگر کوکی کا کوئی ایمیلے تھا اب وہ انفال میں ردتا تھا وہ بھی جان بچا کر کے جو ہے پوڑوسی راج ناگلینڈ میں جا کر کے جان بچایا اب یہ ہے کہ اس معاملے کو ہوئے کتنے دن ہوگا انٹرنیٹ وغیرہ بن کر دیا سب کچھ نیوز وغیرہ بن کر دیا گیا تین ماہ اور آج جو ہے سترہ جون یعنی ایک مہینہ چودہ روز ہو گئے لیکن پتا چلا کہ کل بی جے پی کا سانسد اور یونین منسٹر اس کے گھر کو آگ لگا دی گئی کل کی بات بتا رہا ہوں راج کمار رنجن سنگھ راج کمار رنجن سنگھ یہاں سمجھے کہ منیپور میں دو ہی ایم پی ہیں اور اس میں سے ایک ایم پی راج کمار رنجن سنگھ جس کو شاٹ میں آر کے رنجن سنگھ بولتے ہیں اس کے گھر کو آگ لگا دی بھیڑنے جبکہ کرفی لگا ہوا پینسٹھ ہزار کے قریب فورسز وہاں پہ تائنات ہیں اڈبل انجن کے سرکار ہیں آپ سنیے رویش کمار کے اس پر کل جو آیا ہے تو معاملہ کتنا بیٹ ٹو ورس ہو گیا ہے کہ ایک ایک مہینہ پینتالیس دن ہو گیا اور معاملہ سدھر نہیں رہا ہے تاجب کی بات یہ ہے کہ پرائیم منسٹر نے ایک لفظ دیا ہاں پر نہیں بولا کچھ ڈبل انجن کی سرکار ہیں منیپور میں بھی ان کی سرکار ہیں اور سنیٹر میں بھی ان کی سرکار ہیں ان کے آپس کے لوگ لڑ گئے ہیں تو کم سے کم شانتی کے لئے ریکوشت تو کر سکتے ہیں نہ مہلہ پہلوانوں کو کوئی تسلید دیتے ہیں جب وہ جیت کر کے آتی ہے تو ان کو بیٹھا کر کے فوٹو کچھاتے ہیں کہ جیسے ہماری بیٹی جیت کے آئے ہے اور جب اس پر مصیبت بڑھتی ہے تو پھر گھونگا بن جاتے ہیں زبان سے ایک لفظ نہیں نکالتے ہیں منیپور پورا جلہا ہے ان کو فکر ہی نہیں ہے فکر ہے تو کیا کہ امریکہ میں فوٹو سیشن کیسا ہوگا یہ نیوز مانی چاہیے اچیب و غریب قسم کے پرائم منشٹر اندوستان کو ملا ہے اب یہ دیکھیں کہ مطلب کہتا ہے نا کہ روم جلہا تھا اور فلا بانسری بجا رہے تھے وہ معاملہ ہو رہا ہے انڈیا کے پرائم منشٹر کو آپ دیکھیں گے تو وہ پوری تیاری میں ہیں ودیشی دورہ کے ابھی تو ودیشی دورہ کرکا ہی تھے جاپان گئے تھے پھر پپوہ نگینی گئے تھے اسٹریلیا گئے تھے بولی بچن دیئے پورا وہ وشگرو بن گئے انہا پتا چلا لڑکیوں کا مدہ سال ہوا نہ اتراکھنڈ کا معاملہ سال ہوا نہ منیپور کا معاملہ سال ہوا اور جہاں وشگرو ہم لوگ بن گئے اب معاملہ یہ ہے کہ امریکہ میں جو بھویت سواگت ہونے والی تھی اس میں بھی جہاں کھٹائے پڑھنے والی اسٹیٹ ویزٹ ہونے والی ہے امریکہ نے اپنا کام نکال لیا تین بلین میں جہاں وہ ڈرون تھما دیا اپنا مہگا مال جہاں ان کو چپکا دیا اب یہ تھا کہ کانگریس میں جہاں ان کا جہاں ڈول خطاب ہونا ہے ایک مردہ تھا پہلے ہو چکا ہے اس مردہ پھر ہونا ہے اور ان کے ساتھ ڈینر ہوگا اور ان کے ساتھ فوٹو سیشن ہوگا اور ان کے ساتھ بھی ہوگا لیکن اب جہاں امریکہ میں بھی مصیبت بڑھنے والی ہے مصیبت اس لحاظ سے بڑھنے والی ہے کہ میں بدایا تھا کہ وہاں کے ہومن ڈائٹس اور امنیسٹی والے نے اعلان کیا ہے کہ یہ اکیس تاریخ کو پہنچیں گے تو ہم بیس تاریخ کو بی بی سی کا ڈاکومنٹ جس کو انڈیا نے بینڈ کر دیا تھا اس کو ہم لوگوں کو دکھائیں گے اسکرین کریں گے اور بڑے بڑے لوگوں کو دکھائیں گے اور پھر ان لوگوں نے سیتم بارائے سیتم کیا کیا ہے کہ یہ اسکرینین تک معاملہ نہیں تھا یہ تو اسٹیلیا میں بھی ہوا تھا تو اتنا مسئلہ نہیں تھا اب ان لوگوں نے کہا ہے کہ ہم لوگ احتجاج بھی کریں گے احتجاج کرنے میں انڈین مسلم کانسل ہیں اور پیس کانسل کئی جہاں سنستائیں اور ارگنائزیشن ہیں انہوں نے کہا کہ آئیں گے کہ ہم ان کے سامنے احتجاج کریں گے پروٹیش کریں گے کہ انڈیا میں ہومن ڈائٹس کا جہاں ریکارڈ صحیح نہیں ہے یہاں پہ مائنورٹی کے ساتھ جہاں سو تیلہ بھیوار ہوتا ہے اور یہ آپ دیکھ لئے ہیں اترا کھن میں دو لڑکے نے ایک لڑکی کے ساتھ معاملہ کیا تو ایک لڑکا ہندو تھا اس کو کچھ نہیں کیا گیا اور مسلمان تھا تو اس لڑکے کو تو ہے جو کیے سو کیے ہی پتہ تلہ پوری کمیونٹی کے جہاں دکانوں پر جہاں بندیش کرنے تو اب وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگ احتجاج کریں گے اب یہ بتائیے کتنا ایمبریسنگ معاملہ ہو جائے گا تیسرے نمبر پر جہاں وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس سے پہلے جب ڈانلڈ ٹرم کے معاملے میں گئے تھے اس کے صدارت میں تو ایک پروگرام ہوا تھا ہاؤڈی موڈی اسی طرز پر جہاں اپوزیشن میں ایک پروگرام کرنے والے ہیں ہاؤڈی ڈیموکریسی ڈیموکریسی کیسا ہونا چاہیے تو یہ جہاں بتائیں گے جہاں سے پرائم منسٹر جائیں گے استقبالیہ ہوگا ہاؤڈی ڈیموکریسی اب انڈیا کے پر جہاں پرشان ہیں سب اور جو بھی اوفیشل ہے کہ یہ بھائی کیا ہو رہا ہم تو نام کمانے جا رہے ہیں وہاں تو بدنامی ہو رہی ہے تو روکیے تو جو بائٹن کہتا ہے نہیں ہماری ہاں تو فری اوفی سپیچ ہے اب وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں ہے ڈانلڈ ٹرمپ آئے تھے تو ہم تو اتنا خرچ کر کے جہاں راستہ صاف کروائے تھے اور جہاں گریبوں کے جہاں یہ سب کہا نہیں یہاں پر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے یہاں پر تو کسی کو بولنے کے آزادی ہے تو ہم نہیں روک سکتے اب یہ بہت زیادہ ایمبریسنگ ہو رہی ہے اور جہاں مشکلات میں جو پرائم منسٹر فرس گئے ہیں کہ یہاں پر تو ہر وقت جہاں موضی موضی ہونا تھا لیکن وہاں پر پلے کارڈ لے کر کے لوگ کھڑے ہو جائیں گے تو مزہ کہیں کڑکڑا نہ ہو جائے ان لوگوں کو تو روک بھی نہیں سکتے اور یہ جو بائیڈن کی بھی سرکار یہ ڈانلڈ ٹرمپ کی سرکار تو ہے نہیں یہ تو جو بائیڈن کی سرکار ہے یہ تو ہومنڈائٹس وومنڈائٹس والے ہیں یہ تو مجبوری میں انڈیا کو بولا رہے ہیں تو یہ جہاں اب وقت قریب ہے بہت زیادہ مسئلہ جہاں فسا ہوا اس کے بعد جب یہ چوبیس تاریخ کو واپس آئیں گے تو یہ مصر ہوتے ہوئے آئیں گے یہاں پر یہ ہے مصر وہ امریکہ سے یہاں پر سٹاپ کریں گے جنرل سی سی سے ملیں گے اور اس کے بعد پھر یہاں انڈیا آئیں گے جب تا مجدی منیپور کو کون سنبھا لے گا دیکھا جائے گا تو یہ چند باتیں تھیں جو انڈیا کے تعلق سے تھی انڈیا کو ابھی ایک اور ایمبریسنگ ہو گئی ہے ایمبریسنگ کیا ہوئی ہے کہ پاکستان کا جو ہے وزیر آزم شہباز شریف یہ گیا ہوا تھا کہاں آزربائیجان یہ کاؤکیسس کنٹری ہے آزربائیجان آرمینیا جورجیہ یہ تینوں آپ جانتے ہیں آزربائیجان آرمینیا میں لڑائی رہتی ہے دوزار بیس میں بھی لڑائی ہوئی تھی نگورنا کاراباد کا لے کر گئے تو یہاں پر شہباز شریف گئے ہوئے تھے الہام علیہ اس سے ملقات کیے دو دن کے ملقات ہوئی اس میں جو ہے کافی وین وین سچویشن رہا شہباز شریف کا اور جہاں گیس وغیرے الپی جی وغیرے کبھی معایدہ ہو گیا آزربائیجان نے کہا ٹھیک ہے ہم آپ کو سستے داموں پر ادھار بھی دے دیں گے سب چیز دیں گے ٹینشن مت لیں گے لیکن جہاں جو سب سے بڑا مسئلہ ہوا ہے جس سے جہاں پورا انڈیا میں کھلبلی مچ گئی ہے وہ یہ کہ الہام علیوف نے کہا اسٹینمنٹ جاری کیا ہے کہ ہم پاکستان کے ساتھ کشمیر کے مدے پر کھڑے ہیں اور آئندہ بھی کھڑے رہیں گے یعنی پاکستان کا جو ورجن ہے وہ آنکھ بند کر کے ہمارا ورجن ہے یعنی اتنا کھل کر کے سپورٹ پاکستان کا ترکی بھی نہیں کرتا ترکی بھی سپورٹ کیا کرتا ہے یو اینڈ میں کہ ہومن رائٹس کا مسئلہ اٹھائیں گے مائنورٹی رائٹس کا مسئلہ اٹھائیں گے آرٹیکل تری سسٹری کو وائلیشن کا معاملہ اٹھائیں گے یہ سب پھر آئینہ دکھائیں گے آزربائیجان نے کہا ہے کہ پاکستان کے ساتھ ہم کشمیر کے مدے پر کھڑے ہیں جو اس کا ورجن وہ ہمارا ورجن اور آئندہ بھی کھڑے رہیں گے یہ بہت بڑا مسئلہ ہے اب آپ کہیں گے کہ اتنا زیادہ آگے چل کر کیوں کر دیا تو یہ دیکھیں آزربائیجان کا معاملہ بڑا نازک ہے یہ تین کنٹی کا ایک الائن سے یہ ترکی ہے یہ پاکستان ہے اور یہ آزربائیجان ہے تری بروردرز کے نام سے یہ فوجی ایکسرسائز وغیرے بھی کرتے ہیں اب اس میں تین کے مقابلے میں تین دوسرے طرح سے بھی ہیں ادھر آرمینیا ہے ایران ہے اور ہندوستان ہے آئیے تری بروردرز سے سمجھیں تو یہ تینوں کی تینوں سے لڑائی ہے اب اس میں کیا تھا کہ انڈیا پہلے نون الائن مومنٹ لے کے فورن پالیسی چلتا تھا کہ بھائیں ہم دوسرے کے لڑائی میں نہیں پڑتے ہم اپنی فورن پالیسی رکھتے ہیں لیکن اب جب سے جہاں نرین مودی سرکار آئے ہے تو وہ جہاں نون الائن مومنٹ کے بجائے ملٹی الائن مومنٹ میں چلے گئے ہیں تو وہ آزربائیجان کے لڑائی جو آرمینیا سے ہے اس میں آرمینیا کو فل سپورٹ دینا شروع کر دیئے ہیں اور ہتھیار بھر بھر کے بیچ رہے ہیں تو اس میں جہاں پھر آزربائیجان اور غصہ آ گیا الہام علیوف اب اس نے جہاں اعلان کر دیا ہے کہ ہم کھل لم کھلا جہاں پاکستان کا ساتھ دیں گے اور ہم اپنے الائنس کو مضبوط کریں گے اور یہ بہت مصیبت ہو سکتی ہے انڈیا کے لئے تو اس لحاظ سے جہاں سوچ سمجھ کے جہاں انڈیا کی جو بڑے لوگ تھے جو پہلے کے لوگ تھے انہوں نے جو نون الائنمنٹ مومنٹ کا جہاں اپنا پولیسی بنائے تھے وہ ایسی نہیں بنائے تھے تو یہ جہاں آرمینیا کو ہتھیار بیچ کر کے خامخا کا دشمن پیدا کرنا آزربائیجان ترکی وغیرے کو یہ فورن پولیسی کے مجھے ڈیزاسٹر لگتا ہے اب یہ اس میں مسئلہ دیکھیں گے کہ عجیب و غریب معاملہ ہے ادھر گروپ میں کیا ہے ترکی ہے آزربائیجان ہے پاکستان ہے اور ادھر آپ دیکھیں گے انڈیا ہے ایران ہے اور آرمینیا ہے اب انڈیا ہے وہ ہندو مجھوٹی دیش ہے اور ایران ہے یہ شیعہ مجھوٹی دیش ہے اور آرمینیا ہے یہ کریسچن مجھوٹی دیش ہے اب اس میں پھر مزے کی بات دیکھیں گے کہ اسرائیل ہے یہ تو کہیں نہ کہیں ہوگا تو یہ جہاں آرمینیا کے خلاف ہے اور آزربائیجان کے ساتھ ہے یہ عجیب و غریب جہاں جیو پولٹک سے یہاں پہ تو یہ اس پہ جہاں کبھی سیپریٹ بات ہو تو مزہ آئے تو چلیے یہ یہاں پہ یہ ڈیولپمنٹ میں آپ کو بتا دیا کہ یہ کیا ہے اب اگر بات کی جائے اس کی ایران کی ایران کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ ابراہیم رئیسی کا تین ملکی دورہ مکمل ہو چکا یعنی لیٹن امریکہ اور سینٹرل امریکہ کا یہاں سے پہلے وہ وینیزولہ گئے نیکولیس میڈورس سے ملے پھر اس کے بعد جنی کراغو آگئے وہاں کے جہ سدر سے ملے اور ٹیگا سے اب پھر وہاں کوبہ گئے اب کوبہ میں بھی جہاں وہ کینل سے ملے اور اس کے بعد اب وہ واپس آ جائیں گے اپنی وائف کے ساتھ بھی گئے تھے جمیلہ کے ساتھ اس نے بھی انٹروو وغیرہ دی ہے اور ادھر جو معاملہ جہاں ڈیولپ ہو گیا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ بالکل امریکہ کے ساتھ ایران کا معاہدہ بالکل قریب فائنل مورڈ میں پہنچ گیا ہے اور وہ کیا کیا معاملہ ہوگا میں بتا چکا ہوں پچھلی ویڈیو میں تو اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ امریکہ جہاں جو بائیڈن ایران سے یہ معاہدہ کیوں کر رہا ہے اس کی مجبوری کیا ہے تو مجبوری یہ ہے اسرائیل کا پریشر اسرائیل کا پریشر امریکہ پر اس قدر بڑھ گیا تھا کہ جو بائیڈن کو فیصلہ لینا ہی تھا اسرائیل کا پریشر کیا تھا کہ ایران کو روکو ایران کو روکو کیا روکو اس کو نیکولیر بم بنانے سے روکو کیونکہ معلوم تھا کہ وہ خود کہتا ہے کہ ہم جو ہے یورینیم کو اتنا انڈرچ کر دیا ہیں کہ ہم سکسٹی پرسنٹ تک پہنچ گئے ہیں اور نیکولیر بم بنانے کے لیے نبے پرسنٹ تک انڈرچ کرنا پڑتا ہے تو وہ تیسی پرسنٹ رہ گیا ہے یعنی تین حصے میں سے دو حصہ وہ کامیابی تکر لیا ہے اور ایک حصہ باقی ہے اور یہ ایران کہتا ہے اب ایران کتنا صحیح کہتا ہے کتنا غلط کہتا ہے یعنی وہ ہو سکتا ہے کہ ستر پرسنٹ کر لیا ہو اور اس کے جو سائنٹسٹ وغیرے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ تو ہمارے جہے وہ سپریم لیڈر آیت اللہ علی خام نہیں ہیں وہ منع کی ہوئے ہیں اگر وہ اجازت دے دے تو میں بہت کم دنوں میں جا اس کو بم بنا دوں تو یہ خبر آ رہی ہے اب اگر ایران کبھی جہے صبح صبح کہہ گئے دھماکہ کر دیے ہم نے ایٹم بم کا تجربہ کر لیے تب اسرائیل کا منصوبہ گرر ایٹر اسرائیل کا دھرہ کا دھرہ رہ جائے گا تو کچھ کرو تو اب کیا کرو تو طاقت کے ذریعے سے جا کرو اس کو جیسے ایراق کا گھراؤں کیے تھے ویسے اس کو کرو ویپن آف ماس ڈسٹرکشن ہی کے نام پر ایراق میں گھشت ہے نا تو ویپن آف ماس ڈسٹرکشن کے نام پر ایران میں نہیں گھشتے ہم بھی ساتھ دیں گے تم بھی ساتھ دیں گے یہ سعودی وغیرے جو تمہارے پارٹنر ہیں کب کام آئیں گے تو وہ یہ دباؤ تھا کہ روکو 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 اب جو بائیڈن کے پاس روکنے کی دو ہی صورت ایک تو یا تو ایراق کے طرح زبردستی گھش جائے ایران میں لیکن اب جہاں وہ گھسنے کے پوزیشن میں ہے نہیں کیونکہ دودھ کا جلہ ماتھا فک فک پینا چاہتا ہے افغانستان میں گھس کر کے دیکھ چکا ہے ایراق میں بھی گھس کر کے دیکھ چکا ہے اب ایران میں گھسنا اتنا آسان ہے نہیں اب دوسرا آفشن ہے کہ ٹھیک ہے بھائی ہم ایران کو نیکولیر بم ہی پرولم ہے نا ٹھیک ہم اس کو روک دیتے ہیں تو روکنے کے لئے یہ معاملہ کیا جا رہا ہے کہ چلو کچھ جو ہے انڈرسٹینڈنگ کر لیتا ہے کیونکہ اگر وہ جو نیکولیر ڈیل کرنے جائیں گے تو وہاں جا امریکہ میں جو سنصد ہے پارلیمنٹ ہے کانگریس ہے وہاں جہاں اس کو منظوری ملے گی ہی نہیں جو بائیڈن کے پارٹی کی طرف سے وہاں دو ہاؤس ہے ایک ہاؤس میں جو بائیڈن کی پارٹی کی میں ایک میں اٹھتی ہے ایک میں ڈانلڈ ٹرم کی ہے وہ دیکھ آئی نہیں کیونکہ اسرائیل کا مطالبہ یہ ہے کہ روکو اور بزور قوت روکو یہ جو ڈیل کر کے مت روکو کیوں ڈیل کر کے روکو گے تم کہو گے کہ ٹھیک ہے سینکشن ہٹا دیتے ہیں ٹھیک ہے تمہارے جہاں جہاں پیسے ہیں وہاں سے ہم ریلیز کرا دیتے ہیں تو اس کے پاس تو نیچرل بہت کچھ ہے گیس کا بھنڈار ہے تیل کا بھنڈار ہے یہ تو بیچنا شروع کر دے تو ایک ہی سال میں جہاں اس کے سارے پرولم سال ہو جائیں اور یہ جہاں سعودی کے طرح جہاں امیر دیش ہو جائے اور پھر جب یہ امیر دیش ہوتا ہے پیسہ اس کے پاس آتا ہے اور یہ ہر ایک جب سودا کر سکتا ہے خرید و فروض کر سکتا ہے تو پھر تو ٹھیک ہے یہ کہے گا کہ نیکولیر بم نہیں بنائیں گے لیکن وہ ہائپرسونک میزال بنانا شروع کر دے گا پھر ڈرون میں جو ایکسپرٹیز حاصل کر لے گا یعنی نیکولیر بم سے جو نیچے خطیار ہیں اس کام باہر لگا دے گا کیونکہ اس کے پاس اس کے بعد پیسے کی کمی نہیں رہے گی ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے تو ہم جہاں ایسے بھی مرتے ہیں ویسے بھی مرتے ہیں تو اس لحاظ سے ایک ہی آپشن ہے کہ اس کو طاقت کے ذریعے سے رکھو طاقت کے ذریعے سے نیٹو کی پوری فوج علا کر کے کچھ لوگ سینکشن کے بھی مار مارو اور پھر جو ویپن کے بھی مار مارو یہ کہتا ہے جو بائیڈن کے بھائی یہ تو ہم سے نہیں ہو پائے گا تو یہ دیکھیں انڈریسٹیننگ ہو رہی ہے یہ معاملہ کیا ہوگا اس پر جہاں جیسے ہی نیوز آئے گی تو اس پر سیپریٹ ویڈیو بنائیں گے اب یہ اگر رشیہ یوکرین کے جنگ کی بات کی جائے تو آپ دیکھیں کہ سریل راما فوسہ جو ساؤت افریقہ کا جہاں یہ دیکھیں ساؤت افریقہ کا جو ہے صدر ہے وہ اپنا پورا ڈیلیگیشن لے کر کے کیا ہے چھ سات ممالک کے نمائندے اثر براہوں لے کر کے پہنچا ہے اور یہاں پر یوکرین گیا ہے ولادمیر زیلنسکی سے بھی ملاقات ہوئی ہے اور آج جہاں وہ جہاں موسکو بھی جائے گا اور ولادمیر پوتین سے بھی ملاقات کرے گا لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ پیس فارمولا کام نہیں آنے والا ہے اور کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے لیکن ساؤت افریقہ کیوں جا رہا وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ وہ اپنا جہاں فیس سیونگ کے لے جائے رہا اس میں ایک بڑا معاملہ کیا آیا ہے ابھی دیکھیں کہ دو بہت بڑا پروگرام ہونا ہے اس پر سارے لوگوں کی نگاہ ہے ایک ہے گیارہ جولائی کو نیکسٹ منت اور ایک ہے اکیس اگست کو گیارہ جولائی کو لیتھوینیا کی رائدھانی ویلنس میں جہاں پروگرام ہونا ہے نیٹو سمیٹ ہونی ہے اور اس کے ٹھیک ایک مہینہ دس روز کے بعد چالیس روز کے بعد ایک پروگرام ہونا ہے ساؤت افریقہ کا مشہور شہر جوہان سفرک میں اس میں جس برکس کی سمیٹ ہونے والی ہے اب دو بڑے فیصلے ہونے والے ہیں اس پر سارے لوگوں کی نگاہ ہے نیٹو کا جب میں سمیٹ ہونے والی ہے اس میں معاملہ یہ ہے کہ یوکرین کو نیٹو میں شامل کیا جائے یا نہ کیا جائے اب آپ جانتے ہیں کہ نیٹو میں اگر شامل کر لیا جائے یوکرین کو تو پھر رشیہ کی اگر یوکرین پہ حملہ کرتا ہے تو اس کے بچاؤ کے لیے سارے نیٹو ممالک کو آنے پڑیں گے تو اب یہ تو رشیہ ورسز نیٹو لڑائے ہو جائے گی اب اس میں پر نادمیر پوتین کہتا ہے کہ جیسے ہی لڑائے کی یہ شکل اختیار کر گئی کہ رشیہ ورسز نیٹو تو پھر تو یقینی بات ہے کہ ہم اکتیس بکتیس ممالک سے تو نہیں جیت پائیں گے ابھی تو تم جہاں پیچھے سے سپورٹ کر رہا ہو در ٹھیک ہے آگر یوکرین دھوکیوں لیکن جب تم فل فل میدان میں آ جاؤ گے اور ادھر فن لینڈ سے اسٹونیا سے لیٹویا سے لیٹوینیا سے پولینڈ سے ہر طرف سے ہم پر حملہ ہوگا تو پھر یقینی بات ہے کہ ایک ملک تو سب سے نہیں لڑ پائے گا تو پھر اس کے بعد کیا ہے کہ ہماری ہار ہوگی ہمارے ٹکڑے ہوں گے تو پھر ہم جہاں چھہ ہزار کے قریب اٹم بم کس دن کے لیے رکھیں تو مرنے سے پہلے جہاں مار کے مار جائیں گے تو یہ معاملہ جہاں بار بار وارننگ دے رہا ہے کہ ہم نیٹو سے پھر جنگ کو طویل نہیں کریں گے پھر ہم جہاں لاسٹ آپشن کے استعمال کر آ جائیں گے پھر تم بھی تباہ ہم بھی تباہ یہ دیکھیں فیصلہ ہونا اور اس میں مسئلہ اٹک کیا گیا یوکرین کا ولاد امر زیلنس کی وہ بہت ہی چالاک ہے اس نے کہا ہے کہ اگر یوکرین کو نیٹو میں شامل نہیں کریں گے یا اس کا روڈ میپ نہیں بتائیں گے کہ ہم لتھوینیا کے سممیٹ میں آئیں گے ہی نہیں اور ابھی تو دنیا میں سب سے زیادہ وشک نزدیک دولارہ جہاں ولاد میں ریزلنس کی ہے وہ تو گودلیا ہوا بچہ ہے اب وہ اگر ناراض ہو جائے تو دنیا میں کتنی کرکری ہو جائے گی جو بائیڈن کی تو اس لحاظ سے جب پریشان ہے تو اس ٹوٹن برگ جو نیٹو کا جو چیف ہے وہ جو بائیڈن سے ملاقات کیا ہے کہا کہ کچھ کرنا پڑے گا کیونکہ نیٹو میں شمولیت کے لئے بہت سارے جہاں کرائیٹریہ ہوتے ہیں تو کہا کہ کرائیٹریہ وغیرے کو بائی پاس کر دیں گے یوکرین کیلئے سوچیں گے کہ فاسٹ ٹیک پر اس کو نیٹو میں کیسے لے کر گا اب بہت سارے لوگ جو اوبجیکشن لے رہے تھے وہ لوگ بھی مائنڈ بنا رہے ہیں کہ نہیں اس کو نیٹو میں لے لیتے ہیں اتنا زیادہ دباؤ بننا ہے کہ جو بائیڈن بھی ہلنا ہے اب وہ دباؤ کیوں بننا ہے دباؤ معاملہ بن رہا ہے کہ کانٹر افنسیو کے نام پر جو تیاری ہوئی تھی پانچ چھے مہینہ سے اور وہ جو کانٹر افنسیو شروع کیا گیا پورے ویسٹ کے ہتھیار ٹینک وغیرہ لے کر کے یعنی جرمنی نے اپنا ٹینک دیا یوکی نے اپنا ٹینک دیا امریکہ نے اپنا ٹینک دیا سب نے دیا اور کہا بیٹا جاں میدان میں کھیل اور یوکیرین کے فوجید ہیں زیرو پر ورلڈ ہوتے چلے گئے تو اس سے جہاں بہت زیادہ ناراض ہے یہ کانٹر افنسیو کی تو حالت خراب کر دی یعنی ایک ہفتے میں ایک سو سانٹ ٹینک اڑا دیئے ویسٹ کا سارے لوگوں کا دماغ خراب ہے کہ یہ کیا معاملہ ہوا تو آپ کہہ رہے ہیں کہ نیٹو میں ہم لوگ ڈالٹس شامل کر لیتے ہیں اب یہ فیصلہ اگر ہوا تو بہت بڑی مصیبت ہو جائے گی اور ان لوگوں کا جو اچیبمنٹ کیا تھا ویسٹ کا جو ٹارگٹ کیا تھا ایک تو یہ ہے کہ سینکشن لگا دیں گے جس سے کیا ہو جائے گا رشیہ کے ایکنومی کا بھٹا بیٹھ جائے گا کل جو ہے سینٹ پیٹرز برس میں ایکنومی فورم ہوا اس میں جو ولاد امیر پوتین نے جانتے ہیں کتنے ہزار کے دس ہزار سے زیادہ نمائندے آئے تھے اس میں اس میں محمد بن زائد انہیان بھی گئے ہوئے تھے یو اے کے صدر اور اس نے تو پوتین کو مخاطف کہ my dear friend اب بتائے جو بائٹن کو کتنا خراب لگا ہو تو اس میں اس نے تو اعلان کیا کہ ہماری ایکنومی گروہ کر رہی ہے اب یہ اور مسئیبت ہے کہ سینکشن لگائے اپنے آپ کو تباہ کیے تاکہ رشیہ بھی تباہ ہو جائے لیکن پتا چلا ہو کہہ رہا کہ نہیں ہماری ایکنومی تو گروہ کر رہی ہے ہم آئل گیس بیچتے تھے ہم بس کسٹمر بدل لیے پہلے یورپ کو بیچتے تھے اب انڈیا اور چائنہ کے بیچ رہے ہیں ٹنشن کیا ہے ہمیں تو کوئی پرولم ہی نہیں ہے دوسرے نمبر پہ معاملہ گیا تھا کہ ہم جہاں یوکرین کو ویپن سپلائے کریں گے تاکہ اس کے فوجی لڑیں گے اس کے فوجی کو ماریں گے پتا چلا ہے کونٹر اوفینسی دیکھ کر کہ آپ پتا لگا لیجئے کہ کون مسئیبت میں جا رہے ہیں تو یہ جہاں مسئیبت بہت زیادہ جہاں ایک تو یہ بڑا ڈیسیزن ہے کہ یہ گیارہ جولائی کو اگر ولادمیر زیلنسکی کو یا یوکرین کو نیٹو میں شمولیت کے اعلان کر دیا گیا تو یہ آگ میں کودنے کے مترادی ہوگا وارڈ وارڈ 3 کو پھر کوئی روک نہیں پائے گا دوسرا میں بتایا کہ اکیس پھر برکس کو معاملہ ہے جس میں بڑا فیصلہ ہونا ہے کہ کن کو کن کو شامل کرنا ہے برکس میں اور کرنسی کے بارے میں کیا اسٹیپ لینا ہے کل ہی میں ایک چھوٹی سی ویڈیو بنا گے دیا تھا کہ پچیس کے قریب ممالک ہیں جو خواہیں ظاہر کر چکے ہیں کہ میں اس میں شامل ہونا چاہتا ہوں چودہ ممالک نے تو افیشل درخواست دی ہے اور اس میں مجھے لگتا ہے کہ چار ممالک کے زیادہ چانس ہے کہ اگر ایکسٹینٹ کیا گیا فیصلہ لیا گیا کہ ایکسٹینٹ کرنا ہے تو کن کو پہلے لیا جائے تو سب سے زیادہ چانس ہے کہ سب سے پہلے بنگلہ دیش کو اس میں انٹری ملے گی اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ برکس نے ایک بینک بھی بنایا نیو ڈیولپمنٹ بینک تو برکس کے جتنے کنٹی ہے پانچوں کنٹی ہے وہ تو اس کے ممبر ہیں ہی اس کے علاوہ بھی نون برکس والے بھی اس کے ممبر بن سکتے ہیں یعنی اس بینک کے برکس کے نہیں برکس کے بینک کے نیو ڈیولپمنٹ بینک کے تو ابھی تک جو ہے وہ چار ممالک کہ بنگلہ دیش کو برکس کا ممبر بنا دیا جائے کیونکہ برکس جب بنایا گیا تھا تو اس میں چاری ممالک تھے برازیل، رشیا، انڈیا، چائنا دوہزار دس میں پھر دوہزار گیارہ میں ساؤت افریقہ کو شامل کیا گیا تو اسی طرح ہو سکتا ہے کہ دوہزار چوبیس میں بنگلہ دیش کو شامل کیا جائے پھر اس کے بعد سعودی عرب کو شامل کیا جائے ایران وغیرے کو یہ آگے دیکھا جائے یہ اکیس تاریخ کو معاملہ کلیر ہو جائے گا اکیس اگست کو ترکی نے ایک اور معاملہ ہڈیک کر دیا ہے ترکی تو سویڈن کا معاملہ تو روکے ہوا ہے ہی ترکی پہلے سے سویڈن کو کہہ رہا تھا کہ اگر تم کو نیٹو میں آنا ہے تو پہلے نمبر تو پی ککے کو کنٹرول کرو نمبر دو ہم پی ککے کے جو جو لیڈر کو مانگے اس کو ایکسٹرڈائٹ کر کے ہم کو دو اب ترکی کا ایک اور مطالبہ آ گیا سامنے کہا گی یہ ہمارے خلاف پی ککے والے سویڈن میں پروٹسٹ کرتے رہتے ہیں پی پروٹسٹ کو روکتے کیوں نہیں ہو اس کو روکو اب وہ لوگ کہہ رہے کہ یہ کیسے روک ہے ہمارے یہاں در ڈیموکریسی ہے ہمارے یہاں تو جہاں فری آف سپیچ ہے پروٹسٹ کی آزادی ہے کہ ہم کیسے روک ہیں کہ نہیں روکنا پڑے گا یہ لوگ ٹیرریسٹ ہیں اور ہم سے اجازت جائے تو روکنا پڑے گا نہیں تو جا بات ختم رکی رکی اب یہ بڑی مسئیبت ہے کہ ترکی جہاں مطالبہ پر مطالبہ بڑھائے جا رہا ہے اب سویڈن کی جان اٹکی ہوئی ہے اب یہ دیکھیں معاملہ کیا ہوتا ہے اسی طرح ہنگری بھی فائدہ اٹھا رہا ہے کہ ترکی جہاں تھوڑا ارچن پیدا کر رہا تو ہم بھی ارچن پیدا کرتے ہیں اب ہنگری کو سویڈن سے کیا پرولم ہے تو ہنگری کو سویڈن سے کوئی پرولم نہیں بلکہ ہنگری کا جو پرائم منسٹر ہے وکٹر اوربان اس کو پرولم ہے کیونکہ اس کو لوگ جہاں ڈکٹیٹر کے طور پر دیکھتے ہیں اور یہ سویڈن والے بہت زیادہ ڈیموکریسی ڈیموکریسی ہومن نائٹس ہومن نائٹس کرتے ہیں تو وہ لوگ جہاں نارمل دنوں میں ہنگری کے پرائم منسٹر وکٹر اوربان پر بہت زیادہ تنقید کر چکے ہیں تو وہ جہاں بدلہ لینا چاہتا ہے اب وہ مجھ سے بول بھی نہیں سکتا کہ تم ہمارے خلاف جہاں تنقید کرتے تھے اس لئے ہم روک رہے ہیں لیکن غصہ تا بھرپور ہے اندر سے تو اس لحاظ سے معاملہ ہے تو ابھی تو بدلے میں جہاں ہنگری کا جو ہتھیار آنا تھا ہائی مارس وغیرہ امریکہ سے امریکہ نے روک دیا ہے اور جہاں ہنگری کو پریسیڈنسی ملنی تھی ای ایو کی آپ جانتا چھے چھے مینہ میں وہاں پریسیڈنسی بدلتی رہتی ہے روٹیشن کے بیس پہ تو دو ہزار چوبیس کا جہاں لانسٹ والا جہاں سیشن وہ ہنگری کو پریسیڈنسی ملنی تھی اس میں بھی اس کو روک دیا گیا ہے وہی دباؤ بنانے کے لیے کہ تم جہاں سویڈن کو جلدی سے اپنے پارلیمنٹ سے ریٹیفائے کر کے دو تو یہ دونوں مسائل ہیں اس کو ترکی نے یہ ایک مسئلہ جہاں پیدا کر دیا ہے تو کیا ہی ہے ایک اور جہاں نیٹو کو ناراض کرنے والا معاملہ کیا ہے وہ یہ کہ پوتن کو دعوت دیا ہے کہ آئیے آپ ہمارے یہاں پوتن نے کہا کہ بھائے ہم بھی بہت دنوں سے نہیں نکلے ہیں گھر سے تو ہم آ رہے ہیں تو دونوں میں باتچیت ہو گئی ہے اب جہاں صرف جٹتے نہیں ہوا ہے کہ کب جانا ہے تو اب یہ ہے کہ پوتن آگر جہاں ساؤت افریقہ سمیٹ میں جا رہا ہے تو ویسٹ کو اتنا کھل رہا ہے تو وہ تو ایک مجبوری بھی سمجھی جا رہی ہے انڈیا آئے گا تو وہ بھی مجبوری سمجھی جائے گی ترکی جا رہا ہے اس میں کون سی مجبوری ہے اب ترکی اتنا بڑا رکس کیوں لے رہا ہے ترکی رکس اس لئے لے رہا ہے کہ ترکی کا بہت بڑا فائدہ دکھ رہا ہے رشیا کا جب گیس بکنا بند ہو گیا ادھر سے اور نورڈ اسٹریم ٹو جو ہے وہ اڑا دیا گیا تو اب اس نے آفر دیا ہے کہ ہم اپنا جہاں گیس پائپ لیند ترکی کے ذریعے سے ادھر دیں گے اور ابھی آپ جانتے ہیں تین چار روز پہلے جہاں یہاں پر ایک سمیٹ ہوئی تھی بلیکسی ایکنومک فورم سمیٹ یہ انہی سے پانوہی میں بنی تھی اس میں بارہ تیرہ ممالک ہے یعنی جتنے بھی ممالک جہاں یہ بلیکسی کے قریب ہیں جیسے ترکی ہے آدربائی جان ہے جورجیا ہے آرمینیا ہے رشیا ہے یوکرین ہے مالڈوہ ہے رومانیا ہے بلگریڈ ہے گریس ہے البانیا ہے یہ سب کا ملا کر کے ایک فورم ہے اس کا ہٹ کوارٹر اسٹنبول میں ہے اس کے فورم منسٹوں کی ورچول میٹنگ ہو رہے تھی اس میں رشیا کے فورم منسٹر سرگی لیورو نے کہا کہ یورپ کے انرجی کے مسائل وہ آرام سے سال ہو جائیں گے کیسے سال ہو گے ترکی کے ذریعے سے جب ہم گیس پائپ لین جائیں گے تو وہ آرام سے سال ہو جائیں گے تو میں ترکی کو گیس کا حب بنانا چاہتا ہوں اور یہاں سے سارا ڈسٹریبیوٹ ہوگا گیس کی تو کمی نہیں ہے لیکن گیس ہے کس کے پاس رشیا کے پاس رشیا سے تمہوں کو پرولم ہے اس کا حب ہم ترکی کو بنا دیتے ہیں یہاں سے تمہوں خرید لیا کرنا ہے بس مسئلہ ختم اور ترکی کے لئے بھی یہ وین وین سیچویشن ہے اب ترکی نے بھی بات کیا کہ ہاں یہ تو بہت سارے لوگ ریکوشٹ کر رہے ہیں کہ آپ کے پاس گیس ہے تو دیجئے ہم لوگوں کو تو یہ جو ہے اس لیے اتنا بڑا جو ہے بلاد تیب بردگان بھی رکس لینے کے لئے تیار ہے اب آج کے دور میں جائے ایک بڑا ڈیولپمنٹ آیا ہے آج کے دن سمجھے کہ کل جو ہے سنڈے کو ہو سکتا ہے جیسا کہ اعلان ہے وہ امریکہ کا جو سیکریٹی آف اسٹیٹ ہے انٹینی بلنکن اس کا دورہ ہونے والا ہے چائنہ اور فرسٹ مرتبہ وہ دورہ کرے گا سمجھے پانچ سال میں اور جب سے وہ بیلون کا معاملہ ہوا ہے تب سے ان لوگوں کا معاملہ گرمائیا ہوا ہے تو اب یہ دیکھیں چائنہ میں جا کر کے کیا معاملہ ہوتا ہے اور ایسے جہاں سعودی عرب کا جہاں شہزادہ ہے وہ فرانس گیا ہوا ہے میں نے والمیکرون سے ملا ملقات کر رہا ہے تو یہ سارے جہاں ڈیولپمنٹ ہیں جو میں سوچا آپ سے شیئر کروں اب جو بھی بات رہیں گی ہم انشاءاللہ